بات کرتے ہیں تیسری خبر کی بھلپ گڑ کے سیکٹر باسٹ میں ایک اور ویباہتہ دہیش کی بلی چڑ گئی جانکاری کے مطابق سیکٹر باسٹ ہاؤسنگ کالونی بورڈ میں ایک سینک نے اپنی پتنی کا گلہ دبا کر ہتیا کر دی پریجنوں کی اگر مانے تو انہوں نے تین سال پہلے اپنی بیٹی کی شادی بڑے ہی دھوم دھام سے بھلپ گڑ کے رہنے والے بھوپیندر سیکی تھی لیکن شادی کے بعد سے ہی اس کا دہیز کے لیے پتاڑنا اسے دی جاتی تھی مردکا کا پتی اس سے دہیز میں کئی طرح کی چیزوں کی مانگ کرتا تھا لیکن دہیز کی مانگ پوری نہیں ہونے کے چلتے اس نے اپنی ہی پتنی کا گلہ دبا کر موت کے گھاٹوں سے اتار دیا پولس نے پریجنوں کی شکایت پر آروپی کے خلاف ہتیا کا مقدمہ درز کیا ہے معاملے کی جان شلو کر دی ہے معاملے میں فی الحال کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے شو کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا کیا ہے خلص عدیقاری کا یہ کہنا ہے کہ ریپورٹ کے ادھار پر آگے کی کاروائی کی جائے گی ملکسی ڈائیلکسو بھارہ سے لکشمی نام کی سیکٹر باسٹ آوسنگ بورڈ میں رہتی ہے اس کے پتی نے اس کو سسائے جان سے مار دیا موقع پر پہنچے تو ابھی پتا چلنا ہے کہ اس کے اس بینڈ ہے جو آرمی میں نوکری کرتے ہیں اس کا نام بوپندر ہے اس نے اس کا گلہ دبا گئے اور اس کی اتیا گرد سادی کو کتنے ٹیم ہوگا ہے ان کی سادی کو تین سال ہوگے قریب تین سال ہوگے کوئی بچہ بھی ہے ان کے پاس ایک بچہ ہے ایک سال کا عرشت پر گیا ہے ابھی یہیں ان کی ساس بھی ہیں اس کے اس بینڈ دی ہیں ابھی جان چل لیے اس کا پوسٹ مارٹم کروائے جائے گی پوسٹ مارٹم کروائے گی نیم نشر کروے گی کیا ہے کہ بہن کو یہ پہلے سے ہی تنگ کرتے تھے اور آدھی بار تو گاؤں میں رہتی تھی یہ خود تو کیا نام تھا ان کا رشتہ دار فوجی ہے بہن کا نام لچھمی ہے اور اس کا رشتہ دار کا نام بھوپ اندر ہے اور آدھی بار لڑا ہی جگڑ رہ دیتا کل انہوں نے اس کو ختم کر دیا رات کو تو کیسے مطلب آپ کو جانکاری کیسے ملی پہ رشتہ دی جانکاری اس کا صبح ہی فون آیا ہے رشتہ دار کا رشتہ دار گیا ہے وہ فوجی جو تھا وہ یہی ہے وہ یہی ہے چھٹی پائے ہوئے بات کرتے ہیں ہمارے سمادہ تھا راجیندر دہیا آدھک جانکاریوں کے ساتھ جڑے ہیں راجیندر موجودہ ستیتی کیا کچھ ہے پولیس کاروائی کی بلکن میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے سینک ہوتے ہوئے بھی دہج کی لالفہ نے اور اپنی پتری کو جو ختم کر دیا تو وہیں پولیس نے بھی ان کے خراب جو معاملہ درس کی آئے اور پولیس سے معاملے کی پوری جارج کر رہی ہے سب کو پوسٹ کونٹم کے لیے بادشاہ خان اچھتار میں رجوائے آیا اور کہیں نہ کہیں پریجن صاف طور پر آروپ لگا رہے ہیں کہ دہیڑ کے لیے سادی کے بعد سے ہی پرسادت کر رہا تھا اور آج اس کی حتیہ کر دی گئی ہے کیا پہلے سے بھی کوئی ریپورٹ وغیرہ درز کرائی تھی اس بابت تھانے میں دیکھئے پہلے سامجھک طور پر کئی بار فیصلے ہوئے ہیں اور جو آسواف کے لوگ ہیں ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے پہلے بھی اس لڑکی کو پہلے گھر سے بھگا دیا تھا اس نے اس کے بعد گام کے جو موجود لوگ ہیں وہ یہاں پہنچے تھے اس کے بعد پنچائت ہوئی تھی پنچائت میں فیصلہ ہوا تھا جس کے بعد لڑکی یہاں رہ رہی تھی لیکن اس کی حتیہ کر دی گئی ہے لڑکی کی طرف کے جو پریجن ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے راج اندر لڑکی کا سسرال پکش کا اپراد کو قبول کر رہا ہے یا وہ ڈیفنسیو ہے ابھی دیکھیں سسرال پکش کی بات کریں تو ابھی کوئی بھی اس معاملے میں کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں ہے سبھی بھرار ہے موقعے سے اور پولیس جنرہ معاملے کی جانچ کر رہی ہے جی ٹھیک ہے راج اندر نظر بنا کر رکھیں بہت شکریہ آپ کا تو سموہ دادہ جانکاری دے رہے تھے پولیس پورے معاملے کی ابھی جانچ کر رہی ہے اور جانچ کی ادھار کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا لیکن آس پردوس کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جگڑا رہتا تھا پنچائتیں پہلے بھی ہوئی ہے ساماج کی روپ سے سل جانے کا پریاس کیا گیا ہے چیزوں کو لیکن مرتقہ کے شریر سے کافی سارے نشان جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں آس پاس کے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس نے آتمتیا نہیں کی اسے مارا گیا ہے حالانکہ پولیس ابھی پوسٹ مارٹم کا انظار کر رہی ہے اس کے بعد اور اس کے آدھار پر ہی آگے کی کاروائی پولیس کے دورہ کی جائے گی سیگھر کھر 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 موسیقی